موسیقی ابھی مہاراشتر میں بہت دلچسپ سینیریو ہے کہ کسی بھی طرح سے ادھو تھاکرے کی سرکار کو پریشان کیا جا سکے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیندر سرکار نے ایک طرح سے وہ جو زخم لگا تھا آر ایس ایس اور بی جے پی کو کہ شب سے نا جس کی پہچان ہندو راشتروادی پارٹی کی ہے وہ بی جے پی سے الگ ہو کر کے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ مل کر کے سرکار جب بنائی تھی اس کے بعد ایک طرح سے پھڑ پھڑا ہٹ لگتی ہے بمبئی چونکہ دیش کی آرثک راجدھانی ہے وہاں سے بہت پیسہ آتا ہے سفید بھی آتا ہے اور کالا بھی آتا ہے اس کی دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے اب جس طرح سے جو یہ سوشانت کا کی ڈیتھ کو مرڈر اور سوسائیڈ کے بیچ میں جس طرح سے بات چل رہی ہے اور اس کے ساتھ بعد میں کنگنا رانات ان کے بارے میں بھی جو ہے انہوں نے جس طرح سے اس کو پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہا ممبئی کو اور ایک بار تو وہ پاکستان بھی کہ چکی لیکن وہاں کے حالات کچھ مختلف ہیں ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے اس سب کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ رس ایس اور بی جے پی کی کاریہ شہلی ورکنگ اسٹائل کو سمجھنے والے ورشت پترکار انیس احمد خان صاحب ہیں انیس احمد خان صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ بتائیے کہ آخر کیا چکر ویو کس طرف جا رہا ہے مہاراشتر کا کیا ہوگا اب تک کئی بار کوشش ہو چکی اب سے پہلے پال گھر میں دو سادھوں کے مارے جانے کے بعد میں جو ارنب گو سوامی ٹائپ لوگوں نے جو ماحول بنانے کوشش کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوا اور شیف سینہ جس طرح سے سیکلرزم کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہی ہے جو بالکل اس کی امیج کے برخلاف ہے جس کی جو اس کی امیج تھی اب کیندر سرکار اور ادھو تھاکرے شیف سینہ آمنے سامنے ہیں اور یہ صورت بڑی عجیب قسم کی ہے حالت بڑی عجیب ہے آپ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک بات اب یہ ہو رہی ہے کہ ایک زمانے میں سرکار آئی بی جے پی کی سرکار آئی شیف سینہ جتاگلاتی تھی ان کو مہاراست مہاراست کے اگر بات کریں تو مہاراست ہی نہیں اب بی جے پی کی پالسی سے کئی جگہ فلاپ ہو رہی ہے جیسے سے رائشتھان بھی فلاپ ہوئی تھی بھلی طریقے سے فلاپ ہوئی تھی کہ پلٹ کے پہلی بار ایسا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ تھے الگ ہوئے ہو رہی لگے اخواروں میں آنے لگا تھا سرکار گئی آج گئی کل گئی پرسوں گئی رائشتھان گئی وہ واپس آگئے پلٹ کے اور کانگریس نے ان کو کھڑے لگا دیا چاہے وہ آپ کے پائلٹ ہو چاہے کوئی ہوں کوئی جگہ بھی نہیں دی نا کوئی عزت دی اسے دیا اب پوری کوشش ان کے مدھے پردیش میں ہے لیکن یہی چیز انہوں نے دھرانا چاہی تھی مہاراست میں ابھی بھی کوشش چل رہی ہے کوشش پوری چل رہی ہے پوری چل رہی ہے الیکشن ہوں گا نا الیکشن کے بعد تو مہاراست میں مہاراست میں تو یہاں تک اتر آئے آئے تھی لوگ کندر ورسز مہاراست سرکار چل رہی ہے اور بی جے پی فرنٹ پوٹ پہ کیونکہ وہ سوچ رہے گا اگر ہم نے اس سے اس سرکار کو بھی گرا گرا دیا تو بیہار میں ہمیں فائدہ ہو جائے گا سوشانت سوشانت کے کیونکہ بیہار میں ابھی چیز بھی نہیں چل پا رہی ہے کہ سوشانت کا نام چل رہا ہو کیونکہ سب جگہیں غریب ہی بھکتے ہیں اچھا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے یہ مدہ خرچ ہو جائے گا اگر وہ مدہ بھی بنانے میں کسی حد تک کامیاب خرچ ہو گیا بھائی اب وہاں پہ دوسرے مدہ لا رہے ہیں پہلے تو پوشٹر آگئے تھے سوشانت کے لیکن اب مدہ لا رہے ہیں نہیں بھولیں گے نہیں بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے اب وہاں پہ آگا ہے ہمارے پیدھان منتریوں ہاں پہ دے دنا دن دن دے دنا دن وہاں پہ بڑی بڑی یوزنائے پیسہ بہت بھیج رہے پیسہ ہے کہ نہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں اعلان تو کرنے میں کیا جاتا ہے پندہ لاکھ کا بھی اعلان تھا تو وہ بھی ابھی تک ہمیں کہ آپ کو ملے پندہ لاکھ جو ملنا تھے دوہزار چودہ کے بعد وہ نہ ہمیں ملے نہ آپ کو ملے کسی کو نہیں ملے اب انہوں نے ابھی حال میں ہی راشن ڈسٹیبیوشن کی بات کری تھی کہ اتنا راشن دیں گے وہ پانچ کلو اس میں چاول بھی دیں گے وہ اچنے بھی دیں گے وہ تمام چیزیں دیں گے وہ بھی بھی بہت سے لوگوں کو 35% لوگوں کو ملے پندہ لاکھ کی بات کہیں نا تو میں چونکہ اس کو جھوٹ سمجھ کے پہلے بھول چکا تھا میں ریکالیکٹ نہیں کر پا رہا تھا کون سے پندہ لاکھ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے اب یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے منتر یہاں بھی پھیکنا شروع کیے بیہار کی چناؤں کے لیے اس میں ان کو ایک مددہ مل گیا ہمیں لگتا کہ اب جو بی جے پی کے اور آر ارسس کے پاس تھی وہ بھی اوپ گئی ہے کیونکہ مددہ کچھ اچھے آنے پا رہے ہیں پہلے ان کا ایک وہ تھا اب یہ مددہ وہ لائیں جو آپس کی لڑائی میں ہوتے بھائی سوسامت اب ایک پورا دیش جو بیہار کا ہے گریبی سے جھوز رہا ہے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے مجدورورک سے زیادہ تر بیہار سے بھی آتے ہیں دیش سے آتے ہیں پیدل گاؤں میں پہنچے تو اس کا اثر ہے سمجھ ہے کچھ ہوئے ہی نہیں جس طریقے سے کل پارلیمنٹ ہوگی پارلیمنٹ اس میں سوال لکھت مانگے گئے ہیں اس میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پر کوئی ڈائٹا ہی نہیں ہے مجدوروں کے آنے جانے کا مجدوروں کی موت کا ڈائٹا نہیں ہے اور تمام سنسٹھائیں دینے کی یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کرونا کے نام پر وہ جو ماسک لگا وہ سب کے موں بند کر دیئے گئے یہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں ہم نے اپنے مارجنسی دیکھی اس وقت بھی ایسا تھا کہ ہم ایک بار جب پڑھتے تھے تو بی بی سی کے ٹیم آئی تو ہم لوگ چلے گئے ان کے ساتھ دیکھنے جائیں کہ کیسا ہو گیا تو سینئر لوگ تے بی بی سی کے تو آلیگاڑ میں گھوم رہے تھے تو جھنڈے لگے ہوئے تھے تو ان کا جو رپورٹ رات تھا ایک اس نے کہا کہ دیکھی سب بڑا جھنڈے لگے تو سینئر راجمی تھا اس نے ایک بات کہے کہ جھنڈوں سے مت کینے لوگوں سے بات کیجئے جھنڈے تو پیسے کے لگا دی جائیں تو پوشتر ان سے بات نہیں ہوتی آج جو ہے ایک زمانے میں ان کی RSS کی بہت پکی ٹیم تھی کہ وہ ان کے کام کو لے کے آگے بڑھتی تھی جو ان کو کرنا ہے پہلے سے لے کے آگے بڑھتی تھی تو وہ ہر جگہ فلاپ ہو رہی ہے انہیں یہاں تک کہ ان کا تھنگ ڈیک بھی اوپ گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ آپ کسی چیز پر نہیں بولیں آپ Corona اور بیماری اس کو بھول گئے ہیں بیروزکاری بھول گئے ایک ایکٹریس کو لے کے آئے ہیں اس کے چھت گر گئی وہ بھی illegal تھی آپ کو یاد ہونا کہ ایسا شہر ہے وہاں illegal construction نہیں ہو سکتا ہے آپ بمبئی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس معاملے میں ڈلی نہیں ہیں وہ وہاں illegal خیر نار کا آپ کو پتا ہوگا اسی بات کے لئے مشہور تھے بلڈوزر کہلاتے تھے وہ کھڑے ہوگے ایکٹر منسٹر اس کی بیلڈنگ گرہ دیتے کچھ نہیں کرتا تھا اب اس کی بیلڈنگ گرائی گئی illegal گرائی گئی تو اس کے اوپر اخواروں میں انگامہ ہو رہا ہے بمبئی میں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہو رہا کہ سڑکوں پہ لوگ واگ آگئے ہوں ایک ارنو گوشت آمی ہے کمال یہ ہے کہ پولٹیکل لوگ اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے کسی غیر قانونی کام کرنے والے کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے ننگے ہو جاتے ہیں یہ بلکل اجید ہے جو غیر قانونی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں یہ شروع ہوئے دوہجار چودہ سے پہلے جب راہل گانڈی کو ہمارے جو سب سے پیارے موڈی جی انہوں نے تارگیٹ پہ رکھا اور پپو اور سونیا گانڈی کو بھارگرل کسی کو بھی کچھ کہنا شروع کیا اور پپلک نے اس پہ اپلاوچ دیا تو وہ اس وقت مجھا آ رہا تھا کہ سونیا گانڈی کو کہا جا رہا ہے اور ہمارے منسٹر ہیں تھے اس زمانے میں ساؤت کے ان کی پتنی کی جتن کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی پتنی کو کہا جا رہا کچھ کہا جائے اس طریقے سے کہا جا رہا لوگ بڑے خوشتے اب وہ بات ختم ہو گئی لوگوں نے کہا کہ یہ راہل گانڈی تو اتنا بڑا پپو ہے نہیں یہ تو کورونا کے بارے بھی بہت سے پہلے کہہ رہا تھا ہر چیز کے بارے بھی کہہ رہا تھا یہ جو مہراشت کا واقعہ آپ نے کہا ہے مہراشت کا واقعہ جو آپ نے دوسری بات کہی بلکل صحیح ہے میرے کئی ٹھینک ٹھینک کی لوگوں سے بات ہو گئی کہ مسئلہ کیا لے رہے صاحب یہ تو بچوں کے مسئلے ہیں پہلے فلمی میکجین پڑھتے تھے ہم سسما شما رنگ بھومی اس میں ایسے آتے تھے فلم والے خوش ہوتے تھے خوش چپوہ لیتے تھے یہ gossip تو وہ ہیں کہ ایک عورت فلم ایکٹر جس کے کوئی ویلو نہیں ہے اس کے بلدنگ کی ایک کونہ گرہ وہ اس کو راجپال ملنے کو اس ٹائم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں تو پردامنتی سے بھی ملوں گے اور وہ اس ڈھٹائی سے جاتی راجپال کے پاس راجپال تو مسک لگائے بیٹھا ہے وہ بھگر مسکے بیٹھ ہوئے اور بڑی لینگویج بڑی ویلکم انگ تھی جو فوٹو دیکھا وہ بڑی ویلکم انگ تھی ایسا لگا کہ راجپال شاید اس سے چھوٹے ہیں دلی سے میسیج گیا ہوگا ان سے ملو یہی غلط بات ہے دلی سے میسیج جا رہا ہے اس میں ایک چیز اور کہنے لگیں جو بی جے پی کہتے ہیں صاحب چونکہ ان کا عطا پتہ نہیں ہے گرہ منتری کے ہمارے اب کون سوالے گا لہذا نڈا صاحب نہیں سوال پا رہے نڈا صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیہار میں وہ نہیں سوال پا رہے اب انہوں نے اس کا اشیو نکالا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آدھت تھاک رہے ہیں ان کے بیٹے وہ دھاک رہے ہیں جو منسٹر بھی ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں ان کو کسی طریقے سے اس کیس میں فسائے جائے کیوں فسائے جائے یہ کچھ پتہ نہیں تھا اور یہاں تک کہ سی بی آئی نے بھی اس بات کے لیے انہوں نے لگا دی تھی کہ ان کو اور ایک فوٹو بھی بڑی وائرل ہوں تھی کہ وہ دھا اٹھا کریں وہ آدھت تھا تھا آپ کی جائے گا ریا کہ گھا چکرورتی کہ گھاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد میں وہ پتہ لگا کہ وہ تو بیٹھے نہیں فیک نہیں اسے کیونکہ آج کل تو آئی ٹی سیل والوں نے آ جاتی اب وہ سی بی آئی والے بھی غبرا گئے کس طریقے سے ان کو ٹیپ کیا جائے کہ بھلتکار میں فسائے جائے اچھا یہ آر ایس ایس کیا بی جی بی والے پھول گئے کہ کہیں بدمازشی کی اگر طاقت ہے تو شف شہنا سے تھی وہاں پہ جو یو پی میں ہے وہ جو ان کی ہندو سیوا سینہ تھی ہندو واہینی ہندو واہینی یوگی عددنات کی اس سین کی طاقت تھی نیو سینس ایلیمنٹ اب نیو سینس ایلیمنٹ جب سرکار چلا رہا ہو قائدے سے چلا رہا تو کیسے آپ ایجیٹیشن کریں انہوں نے کرنا کی کوشش کی وہاں پہ تو آپ ایک بات بتائیے کہ یہ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یعنی موڈی جی کی سرکار طریقوں سے تھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آگے کیا موڈی آر ایس ایس کی سپورٹ باقی رہ پائے گی دیکھیں آپ آپ ایک غلط فہمی ہے کہ ایس ایس کوئی بہت پاورفل کی بات میں بتاؤں میں نے ناگپور سے ایک ایسے یہ سوشل ایکٹیویسٹ کا انٹریو کیا ہے جو بتاتا ہے کہ آر ایس ایس نہیں ہزاروں کروڑ روپے کرونا کے وقت پر خرچ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں تو اور جو ان کی بیلڈنگ ہے اس کا ناگپور میں جا کر کے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی کمزور اور کتنی چھوٹی اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں جب یہ ڈلی دنگوں میں کچھ ریس ایس کے لوگ پکڑے گئے گرفتار ہوئے تو اس میں جو رائٹنگ میں ایک سٹیٹمنٹ آیا وہ کمپیوٹر سے پرنٹ ہوا بابا نہیں تھا وہ دو تین پیج ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے تو یہ حقیقت ہے اب ایسی سنس تھا کیا واقعین سرکار چلا سکتی ہے ریس ایس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیوٹڈ لوگ ہیں اتنے ڈیوٹڈ لوگ نہیں ہیں ریس ایس میں سرکار پہلے ریس ایس والوں کی عزت ہوتی تھی ساری چیز نہیں کرتے ہیں اور اگر ان سے کہہ دیا جائے تو کرمٹ ہندی میں کہتا ہے ان میں وہ طاقت نہیں رہی ہے موڈی جی نے سب سے اچھا کام جو کیا ہے ان کو اتنی مرائتیں دے دی اتنے ان کو فیسلیٹیز دے دی اب وہ کام کرنے کے لیے نہیں رہی ہیں اب ان کا ناکپور میں دل نہیں لگتا ہے ناکپور میں دلی والوں کا نہیں لگتا ہے اب آپ بتائیے تقریبا تقریبا سو کرو کئی سو کروڑ کی بلڈنگ بن رہی ہے ڈلی میں بلڈنگ بن رہی ہے وہ کہتا ہے میں رسس کا آدم ہوں اب رسس نے شاکایں گھر میں شروع کر دی ہیں کہ بھائی گھر میں کر لیجئے کہ یہ قورنٹائنگ پھیل آئے چلو اچھی باتیں مانا جائے گا ان کا ارگنائزیشن اسی طریقے سے تھنڈا پڑتا چلا جائے گا تو آپ یہ مت سوچئے سب سے بڑی بات ہے آپ بھی سوچتے ہیں ان کے پاس اسو نہیں ہے وہ فلمی گوشپ کو اسو بنا رہے ہیں یہ سب فلمی گوشپ ہیں کہ کورونا کنگنا ویسی تھی وہ ایکٹر ہیں ان کی زندگی اسی طریقے سے ہے اور پاسٹ بہت اچھا نہیں ہے بھارتی سنسکرتی اس سے میچ نہیں کھاتا کئی چیزیں اس طرح اب ان کا پروفیشن ہے ہم اس کی اوپر بنی کرنا چاہتے ان کے رہنسین ویسی میں نے قریب سے دیکھا ہے میں بھی فلمیں بناتا تھا آپ کو پتا ہوگی ایک زمانے تو میں نے ان کو قریب سے دیکھا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی چوبیس گھنٹیں ہم اسی میں رہیں گے تو کہاں جائیں گے ہماری پرانے دوست وہ بھی ہم سے نہیں ملتے ہماری سوٹنگ چل رہی تین دن سوٹنگ چل رہی یہی یہی لوگ کمرے میں بیٹھے ہوں گے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوں گے کھانا کھا رہے تو دوستی بھی نہیں سے ہوتے جھگڑے بھی نہیں سے ہوتے اور ساری چیزیں ان کو ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہمیں جینا ہے تو وہ بات نہیں ہے لیکن ایک گوسپ کو آپ پیدھان منتری سے وہ کہتے ہیں کہ میں اب تو اس طرح کی شکاعت پیدھان منتری سے مل کے کروں گی تو پیدھان منتری کی ایک کی بلدنگ کر رہی ہے وہ ملنے کے لیے انویڈیشن پہنچا ہوگا تب ہی تو وہ ہمت کر رہی ہے بھائی جب راج پال سے ملیا ایک مکام گھرنے کے ایک ابیت نرمان آپ نے دیکھی بلکل بمبئی کی ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیجئے کھیرنار سے لے کے ابھی تک کی وہاں ابیت نرمان کے لیے بڑی سختی ہے شاہر اکھان کا گراہ تھا بڑے بڑے ایکٹرز کا گراہ منشٹر کے گراہ دیتے ہیں وہ کھڑے ہوکے تو وہاں بڑی سختی ہے اس معاملے میں تو یہ گر گئی اس کے پر اتنا ہنگاوہ مچانا اوکے دو کروڑ کا بی ایم سی پر اغیر قانونی کام کو سپورٹ کرنا سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یعنی ایک طرح سے سمیدھان کے خلاف آپ جا رہے ہیں دیش کے قانون کے خلاف آپ جا رہے ہیں سمیدھان کی بات کیا کر رہے ہیں کونسی چیز سمیدھان کی وہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ جس طریقے سے چل رہی ہیں وہ سمیدھان کے اس میں ہیں بھائی جب تک سرکار میں ہیں تب تک تو یہ کہنا ہی پڑے گا چونکہ بہرحال سرکار پبلک نے جتائی ہے پارلیمنٹ چل رہی ہے سیشن شروع گا ہے گونگی پارلیمنٹ سینٹرل ہال میں پارلیمنٹ چل رہی ہے آجادی کے بعد تو کیا فائدہ اس سے آدھے میں راستوہ بیٹھی آدھے میں لوگ ساتھ بہت لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ کورونا کا استعمال پوری دنیا میں نہ صرف بھارت میں باقاعدہ ڈکٹیٹرز کو بنانے میں مدد کی جا رہی ہے اور میرے سامنے ایک بیلروس کے پریزیڈنٹ کا بیان تھا جس میں بتایا کہ نو سو چالیس ملین ڈالر ان کو دینے کے لیے رشوت دینے کے لیے بات کئی گئی کہ آپ اپنے لوگوں پر پابندیا لگاؤ کرفیو لگاؤ لوگ ڈاؤن لگاؤ ماسک لگاؤ اور وہاں بیلروس میں اب پروٹیسٹ چل رہے ہیں چونکہ پروٹیسٹ امریکہ انڈ کمپنی جو ہے وہ جہاں چاہتی ہے وہاں کرانے لگتی ہے تو خیر وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آر ایس ایس کے لوگ بھی اب تھکنے لگے ہیں کہ یہ آخر ہم کیا بتائیں اور کیا پلان بتائیں اور سرکار کیا ہوگی اصلا مجھے اس میں یاد آ رہا ہے چونکہ ہم ٹرمپ وغیرہ کی بات اکثر کرتے ہیں کہ ٹرمپ کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں ایک ٹویٹ سے اور پھر نیچے کے افسروں کو اس سے نپٹنا مشکل ہو جاتا ہے تقریبا یہی حالت ہمارے ہم موڈی جی کے ہاں کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اور چین کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیا وہ راجنات سنگھ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بلکل دنائی کر دیا راجنات سنگھ نے دنائی کر دی ایک کے ساتھ سے تو یہ عجیب قسم کی سرکار ہے اور عجیب قسم کے لوگ ہیں اور فیکٹ سے ہٹ کر کے بات کرتے ہوئے ڈھیٹ پناہ بھی دکھاتے ہیں جو ڈھیٹ پناہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہرحال دیش چلانے کے لیے جب پرجاتانترک سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ سرکار چلاتے ہیں تو ساری چیزیں ناپ تول کر کے برابر سب لوگوں کو سمجھ کر کے دیش کے سیکیورٹی کا خیال کر کے اپنی سیماوں کی کو سیف رکھ کر کے ہی چل سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی دیش آگے بڑھ سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا انیس احمد خان صاحب آپ نے مہاراشتر بی جے پی کانگنا راناوات ریا چکرورتی ان سارے ایشیوز پر آپ نے بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ری ایس ایس کا تنک ٹینک جو ہے وہ موڈی سرکار سے اب تھکنے لگا ہے اوبنے لگا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال رہتی ہے دیش کیسے چلتا ہے اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ری ایس ایس بی جے پی کو چلاتی ہے لیکن اب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ موڈی جی ری ایس ایس کو چلا رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہی میڈیا ایشٹار ویلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں